ماں کہہ ایک کہانی بیٹا سمجھ لیا کیا تُو نے مجھ کو اپنی نانی ماں کہہ ایک کہانی کہتی ہے مجھ سے یہ چیتی تُو میری نانی کی بیٹی کہ ماں کہہ لیٹی ہے لیٹی راجہ تھا یا رانی ماں کہہ ایک کہانی تُو ہے ہتھی مان دھن میرے سن اپون میں بڑے سویرے تات برمن کرتے تھے تیرے جہاں سر بھی من مانی جہاں سر بھی من مانی ہاما یہی کہانی موسیقی 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 اس نے پایا اتنے میں آنکھیں ٹت آیا لکش سیدھی کا مانی لکش سیدھی کا مانی کومل کٹھن کہانی مانگا اس نے آہت پاکشی تیرے تاعت کنٹو تھے رکشی تب اس نے جو تھا خمد بھاکشی ہٹ کرنے کی ٹھانی ہٹ کرنے کی ٹھانی اب بڑ چلی کہانی ہوا بیواد صدی نردی میں ابھر آگ رہی تھے سو وشای میں گئی بات تب نیایا لے میں سنی سبھی نے جانی سنی سبھی نے جانی دیا پک ہوئی کہانی موسیقی راہل تُو نیلے کر اس کا نیایا پکش لیتا ہے کس کا کہ دے نربھا جائے ہو جس کا سن لوں تیری بانی ماں کرس� پکش میں سن رہا کہانی کوئی نیرپ راج کمہ رہ تو کیوں دوسرے میں اسے اُبارے رکھشک پر بھکشک کو اُبارے نیائے دیا کا دانی نیائے دیا کا دانی تُو نے سنی کہہانی تُو نے سنی کہہانی تُو نے سنی کہہانی ایک آئی آٹھ ماں کہا ایک کہانی کاویر विद्यार्थी मित्रो अब तक आपने कई कविताएं सुनी होगी और गान भी किया होगा आज जो कविता सुनने वाले हो वह समवाद शैली पर रचित है जिसने मा और बेटे का समवाद है बाल दोस्तो इस कविता में गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है जब राहुल यानि कि गौतम बुद्ध सिधार्थ का पुत्र अपनी मा से एक कहानी सुनाने को जिद करता है तब उसकी मा उसे यह कहानी सुनाती है तो चलो हम भी इसे सुने और समझे मा कह एक कहानी बेटा समझ लिया क्या तुने मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी कह मा कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी मा कह एक कहानी मा तू मुझे एक कहानी सुनाओ بیٹا کیا تُو نے مجھے اپنی نانی سمجھ لیا ہے یا داسی نے مجھ سے کہا ہے کہ تُو میری نانی کی بیٹی ہو ماں تُم سوتے سوتے ہی مجھے ایک کہانی سناؤ کہ ایک راجہ تھا یا ایک رانی تھی تُو ہے ہٹھی ماندھن میرے سن اپون میں بڑے سویرے تات برمان کرتے تھے تیرے جہاں سر بھی من مانی جہاں سر بھی من مانی ہاں ماں یہی کہانی تُو بہت زدی ہے تو سن ایک دن صبح تیرے پیتا جی بگیچے میں گھوم رہے تھے بگیچے میں من پسند خوشبو فیلی ہوئی تھی وہاں من پسند خوشبو فیلی ہوئی تھی ہاں ماں اب تُو مجھے یہی کہانی سناؤ بگیچے میں ترہ ترہ کے رنگوں والے پھول کھلے ہوئے تھے پھولوں پر اوس کی بندے پڑی تھی پوان کے جھوکوں سے پھول ہلتے تھے تب اوس پر پڑی اوس بیندو لہراتے تھے پھولوں پر پانی لہراتا تھا ہاں ہاں ماں تُم مجھے یہی کہانی سناؤ گاتے تھے کھگ کل کل سور سے سہسا ایک ہنس اوپر سے گیرہ بدھ ہو کر کھگ شر سے ہوئی پکش کی ہانی ہوئی پکش کی ہانی کرونا بھری کہانی آکاش میں اڑھتے ہوئے کھگ یعنی کی پکشی مدر سور میں گان کر رہے تھے اچانک اوپر سے ایک ہنس گیرہ اسے تیر لگا ہوا تھا جس سے اس کا ایک پنک گھائل ہوا تھا پنک گھائل ہوا تھا یہ کہانی تو بہت دکھ بھری ہے چوک انہوں نے اسے اٹھایا نیا جنمسہ اس نے پایا اتنے میں آکھے ٹک آیا لکش سدھی کا مانی لکش سدھی کا مانی کومل کٹھن کہانی تیرے پیتا جی نے چوک کر اسے ہنس کو اٹھا لیا جس سے پنک گھائل کو جان بچنے کا احساس ہوا اسی سمائی دوڑتا ہوا شکاری یہاں آیا وہ اپنا نشان صحی لگنے پر خوش تھا صحی نشان لگانے والا اپیمانی یہاں کہانی تو کومل ہوتے ہوئے بھی کٹھین ہے مانگا اس نے آہت پکشی تیرے تات کنطو تھے رکشی تب اس نے جو تھا کھگ بکشی ہٹ کرنے کی تھانی ہٹ کرنے کی تھانی اب بڑ چلی کہانی شکاری نے آ کر کھائل پکشی مانگا سنی سبھی نے جانی ماں میں کیا رائے سناؤں میں تو کہانی سن رہا ہوں کوئی نیرپراد کو مارے تو کیوں انی نہ اسے اُبارے رکشک پر بھکشک کو وارے نیای دیا کا دانی نیای دیا کا دانی تُو نے سنی کہانی اگر کوئی نیردوش کو مارتا ہے تو دوسرا کوئی اسے کیوں نہ بچائے نیای ہمیشہ دیا کے پکش میں ہی ہوتا ہے جو مارنے والے کے پکش میں نہ ہو کر بچانے والے کے پکش میں ہوتا ہے کیا دیا نیای کا دان دیتی ہے ہاں سچ میں تُو نے کہانی سمجھ لی ہے